بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمد عظیم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم کیو موبائل ایکسل لائی کا ایف ایر پی بائی پاس کریں گے اس کو ایف ایر پی بائی پاس کرنا ہے ہم نے جی میل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے بیٹری اس کے نکال کے اس میں سیم انسرٹ کرنی ہے سیم کا نمبر آپ کو معلوم ہو کیونکہ اس کے اوپر ہم نے بات میں ایک میسج کرنا ہے اپنے دوسرے فون سے اس لئے اس میں ہم سیم ڈال رہے ہیں سیم کا مقصد یہ ہے ڈالنے کا یہ فون کو آن کریں گے دیکھیں یہ فون آن ہوگا تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تب تک آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا ریڈ بٹن پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میتھڈ کی سمجھ آئے جائے کہ اس کو کیسے آپ نے کرنا سٹیپ بے سٹیپ کرتے جائیں گے اس کو ویڈیو کو دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو ہم نے کیسے ایکٹیو کرنا ہے فون کو اس کا جی میل اکاؤنٹ کیسے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فون اور ہو چکا ہے ادھر وائ فائی کنیکٹ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ادھر آپ اپنا وائ فائی کا کورڈ لگائیں گے یہ میں اپنے وائ فائی کا کورڈ لگا رہا ہوں ادھر اس کے بعد اس کو کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ وائ فائی کنیکٹ ہونے کے بعد چیکنگ فار اپ ڈیٹس کر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے اور امرجنسی پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ اوپر امرجنسی کی اوپشن ہے اس کے اوپر دو مرتبہ آپ نے کلک کرنا ہے size ڈیٹس کر رہا ہے Lamuo hoor اور یہ اس کو کو کھ اڈیٹ پہ کلک کریں گے ادھر ایڈ Content کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کو Allow کو آخ رہا ہے اور پھر Add Contact کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ Kew Mobile Support ہے جس پہ اوپر آپ tęکلک کرنا ہے کھو موبائل Powder کے اوپر پھر کلک کریں گے اور کارنر پہ اس کے اوپر کلک کریں گے اور혀 شیر کی اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ شیئر کے آپشن پر کلک کیا اور یہ مینی اوپن ہوا ہے اور میسج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر اور نیو میسج پر کلک کریں گے ادھر ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس میسج کنورزیشن اوپن ہو جائے گی ایک نیو تو ادھر آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے جس نمبر سے آپ نے اس فون کے اوپر میسج کرنا ہے وہ نمبر آپ نے ادھر ڈالنا ہے ایک دوسرے فون سے ہم نے اس کے اوپر میسج کرنا ہے جو دوسرے فون میں سیم ہے اس کا نمبر اس میں آپ نے ڈائل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو کلک کیا ہے اور یہ چیٹ بوکس اوپن ہو گیا ہمارے پاس اس کو کروس کر دیں ٹھیک ہے جی اب یہ آپ نے نمبر ٹائپ کیا اور چیٹ بوکس اوپن ہو گیا یہ دوسرا فون میں نے ایک لیا ہے یہ اس کے اوپر کال آ رہی تھی ادھر سے کال نہیں گئی وہ کوئر تھی اس لئے اس کو میں نے مسکنیکٹ کر دیا اور ادھر سے ہم ایک میسج رائٹ کریں گے جو نمبر ادھر ہم نے لکھا ہے وہ اس فون میں میری سیم جس سے میں میسج کر رہا ہوں اور جو اس فون میں آپ نے سیم ڈالیا اس نمبر پہ آپ نے میسج کرنا ہے میں وہ نمبر ڈائل کر رہا ہوں جو ایف آر پی والے فون میں سیم ہے اور جو اس میں میں نے وہ اوپر نمبر لکھا ہے ایف آر پی والے فون میں وہ جس سے میں میسج کر رہا ہوں وہ اس میں نمبر ہے تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس بات کو میں نے اس کے اوپر میسج کیا ابھی ہم نے جو میسج آیا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو ٹیپ کرنا ہے اس کو شیئر کیا اپشن آگئی ہے ابھی جس کے اوپر جی ہی لکھا ہے نا یہ اس اپلیکیشن کو آپ نے گوگل والی کو گوگل گو کو کلک کرنا ہے اور ہمارا یہ use without گوگل اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے ایدھر چھیک ہے جی یہ ہمارا براؤزر اوپن ہو گیا ایدھر ابھی ہم براؤزر میں ایک ویب سائٹ اوپن کریں گے جس سے ہم جی میل اکاؤنٹ کو بائی پاس کرنے کے لیے اپلیکیشنز براؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ادھر آپ نے سرچ کرنا ہے روٹ جنگی کے نام سے ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے ادھر آر ڈابل او ٹی روٹ جے یو این کے وائی ایس ڈی ایل ٹھیک ہے جی یہ ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کریں گے ہم اور سرچ میں اس کا لنک آیا جائے گا اس کو ہم پھر اوپن کریں گے یہ دیکھیں جی لنک کو اوپن کیا ایکسپٹ کریں گے اس کو نو تھانکس ہو لیے ہمارا پیج اوپن ہو رہا ہے جو ہم نے روٹ جنگی اسڈیل ڈاٹ کام سرچ کیا تھا دیکھیں جی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ابھی ہم ادھر سے گوگل اکاؤنٹ مینجر 8.0 والی اپلیگیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ پڑھی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ہماری یہ دیکھیں یہ کنٹینیو کریں اس کو allow کر دیں اس کو اور okay کریں گے تو ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ہماری دیکھیں کمپیٹ اوپن کریں اس کو اور انسٹال کریں سیٹنگ پہ کلک کریں گے اور اس کو لاو کر دیں گے لاو کرنے کے بعد بیک کریں گے تو انسٹال کی اپشن آ جائے گی یہ نیکس نیکس کرتے جائیں یہ ہماری اپلیکیشن انسٹال ہوگی پھر انسٹالنگ ہو رہی ہے اس کی انسٹال ہونے کے بعد ہم نے ایک اور اپلیکیشن ڈونلوڈ کر لی ہے اسی ویب سیٹ سے یہ ایف آر پی بائی پاس کے نام سے اپلیکیشن ہے روٹ جنگ کی ایف آر پی بائی پاس اس کو کلک کیا اور اس کو بھی ہم ڈونلوڈ کر لیں گے اور یہ اوپن کریں گے اس کو ڈونلوڈ ہونے کے بعد انسٹال کریں گے اس کو یہ اوپن کر لیں اس کو انسٹال ہونے کے بعد اور یہ اوپر کارنر پہ 3 ڈاٹ سے اس کے اوپر کلک کریں گے براوزر سائن ان کی اپشن آئے گی اس کو کلک کیا ہم نے اپنے کے روک کے کریں گے اور ادھر آپ اپنی جی میل کی آئیڈی لگائیں گے اس میں جی میل کا اکاؤنٹ جو آپ کا اپنا ہے وہ لگا دیں گے ادھر یہ ادھر میں اپنا جی میل اکاؤنٹ لگا رہا ہوں اور ایف آئر پی سولوشن کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبکرائب کریں اور سبکرائب کے ساتھ جو بیل لائک آئون ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے جی میں اپنا پاسورٹ لگا رہا ہوں وہ بھی ادھر اس میں اور اس کے بعد اس کو سائن ان کر دیں گے ہم سائن ان ہونے کے بعد ہم نے فون کو ری سٹارٹ کر دینا ہے بس ٹھیک ہے جی یہ سائن ان ہوگی ہے ہماری آئی ڈی ابھی اس میں ہماری آئی ڈی لگ چکی ہے تو ری سٹارٹ کر دیں گے اس کو یہ ری سٹارٹ ہوگا فون تو اس کے بعد ہم اس کو نیکس کریں گے اور نیکس نیکس کرتے جائیں گے تو یہ آئی ڈی نہیں مانگے گا پہلے اس کو نیکس کرتے جائیں گے تو یہ تھوڑا آگے جا کے وہ آئی ڈی کا سٹیپ آتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں جی میل کا کاؤن لگائیں جو اس میں آلڈی لگا ہوا تھا پہلے سے تو وہ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے اس کو اس طریقے کے ذریعے بائی پاس کیا ہے اپنا کاؤن لگا دیا بھی ہم نے اس کو ری سٹارٹ کیا تو ابھی یہ آئی ڈی نہیں مانگے گا ادھر تو اس طریقے سے آپ اس کو آسانی سے without any device without computer without any software آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں activate کر سکتے ہیں اپنے فون کو اس میں دیکھا کہ آپ نے ہم نے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ادھر تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو پھر یہ نیکس ٹیپ پہ چلا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں یہ سیٹ اپ ایز نیو کر دیا اس کو نیکسٹ یہ دیکھیں ادھر ہے اس نے آئی ڈی نہیں مانگی نہیں تو ادھر وائز اس ٹیپ پہ نہیں آتا ہے ادھر آئی ڈی مانگ لیتا ہے کہ جی میل کا اکاؤنٹ اس میں ڈالیں تب یہ فون نیکسٹ ٹیپ میں جائے گا آپ کا تو ابھی ہم نے آئی ڈی کو بائی پاس کر لیا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نیکسٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ مینیو میں چلا جائے گا ایسے یہ نو ٹھینکس کر دیں جو بھی آپ سیٹنگ اس کی کرنا چاہتے ہیں ویسے اپنی طریقے سے کر لیں میں نے نو کیا ہے ہر چیز کو یہ فینشن ہو رہی ہے ابھی اس کی تو اس کے بعد یہ فینش ہوگا تو مارا فون مینیو میں چلا جائے گا یہ بیٹری لو ہے اس کی میں نے اس کو چارجز اٹیچ کی ہے یہ اوکے کر دیں گے ابھی یہ فون مینیو میں چلا جائے گا ہمارا کچھ سیکنڈ کے بعد یہ دیکھیں یہ فون ہمارا ایکٹیو ہو چکا ہے بائی پاس ہو چکا ہے اس کو ہم نے آسانی سے ایکٹیویٹ کر لیا گوگل اکاؤنٹ ختم کر دیا ہم نے اس کا مزید اچھی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے ویڈیو میں